بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورلڈ ریجن اس کا ہمارا پہلا ایک لحسن ہوا جس میں ہم نے مذہب اور انسان زندگی کا جو باہمی تعلق تھا ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی آج ہم بقاعدہ مذاہب کا جو تعرف ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ہر مذہب کا باری باری تعرف کریں تو میں ایک عمومی تقسیم جو ہے جو کی جاتی ہے مذاہب کی وہ آپ کے ساتھ کر دوں تاکہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے مذاہب کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصہ جو ہے یا ایک جو مذاہب ہیں ایک حصے کے ان کو سامی ادیان کہا جاتا ہے اور یہ تقسیم جو ہے یہ نسل کی بنیاد پر ہے کہ نسل کی بنیاد پر مذاہب کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصے کو یا ایک قسم کے مذاہب کو سامی ادیان سمیٹک ریلیجن کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو یا دوسری قسم کو نون سمیٹک ریلیجن کہا جاتا ہے نون سمیٹک یعنی کہ غیر سامی ادیان تو یہ تقسیم کہاں سے اور کیسے ہوئی یہ اس طرح سے ہے سٹوری کے لیے اگر دیکھا جائے کہ حضرت نو علیہ السلام جس کو آدمی سانی کہا جاتا ہے کہ جب طوفان نو آیا تو ساری کے سارے جو ہے وہ کائنات کے اندر جو بھی انسان تھے وہ اس طوفان کے اندر چل بسے یہ غرق ہو گئے کچھ بچ گئے جو حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ تھے تو حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے تھے تین اور ان میں سے ایک کا نام سام بن نو تھا تو حضرت نو علیہ السلام کے کو جب آدمی سانی کہا جاتا ہے کہ دوبارہ جو انسانیت کا سلسلہ ہے وہ حضرت نو علیہ السلام سے شروع ہوا ہے تو ان کے ایک بیٹے کا نام تھا سام بن نو تو کچھ مداحب حضرت سام بن نو کی جو آگے نسل چلی حضرت سام کی اور وہاں سے نسل انسانی کا شروع ہوا تو اس نسل کے اندر اللہ رب علیہ السلام سے تنہیں کچھ انبیاء اکرام کو بیچا اور ان نسلوں کے اندر یا ان لوگوں کے اندر جو مذہب پڑوان چڑے ہیں یا جو مذہب آئے ان کو سامی ادگیان کہا جاتا ہے باقی جو بیٹے تھے ان کی نسل کے اندر باقی مذہب پڑوان چڑے تو ان کو غیر سامی ادگیان کہا جاتا ہے تو یہ دنیا کے اندر یا اس وقت فیمس جو تقسیم کی جاتی ہے مذہب کی وہ دو حصوں کے اندر دو کی جاتی ہیں پہلے نمبر پہ سامی ادگیان سمیٹک لیجن کہا جاتا ہے اور دوسری قسم نون سمیٹک لیجن کی ہے جن کو غیر سامی ادگیان کہا جاتا ہے پھر نون سمیٹک لیجن کے اتنا بھی فردر تقسیم ہے آگے ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے سمیٹک لیجن میں جو مذہب آتے ہیں ان میں قدیم ترین جو اس کا مذہب ہے اسمیٹک لیجن میں وہ جوڈائزم ہے یہودیت اس کے بعد کرسچینٹی ہے مسیحیت اور اس کے بعد اسلام ہے تو یہ جو تین مذہب ہیں اسلام کرسچینٹی اور جوڈائزم تو ان تین مذاہب کو سامی ادگیان سمیٹک لیجن کہا جاتا ہے اور انہی تین مذاہب کو الہامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے اور انہی تین مذاہب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کی وحی کے اوپر ہے اس کے پیغام کے اوپر ہے تو یہ تین مذاہب ایک طرف آ جاتے ہیں باقی جو مذاہب ہیں ان کو غیر سامی ادیان نون سمیٹک لیجن کہا جاتا ہے جن میں سب سے بڑا مذہب ہندو مات ہے اس کے بعد جین مات ہے پھر بدھ مات ہے پھر سکھ مات ہے اور پھر آگے جو ہے آپ دیکھتے ہیں جی زرتوشتیت ہے کنفیوشیزم ہے تاویزم ہے شنطو مات ہے تو یہ جتنے بھی مذاہب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ان مذاہب کو نون سمیٹک ریلیجن کہا جاتا ہے پھر نون سمیٹک کے بھی آگے فردر تقسیم ہے وہ ہم جب نون سمیٹک ریلیجن کا آغاز کریں گے تو میں پھر آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا تو مذاہب کی آپ کہہ لیجی کہ میجر دو ہی قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جن کو سمیٹک ریلیجن کہا جاتا ہے سامیت گیان کہا جاتا ہے ان میں اسلام کرسچینٹی اور جوڈائزم یہ تین مذاہب شامل ہیں دوسری قسم جو ہے نون سمیٹک کی ہے غیر سامیت دیان کی ہے جن میں باقی سارے مذاہب جیسے کہ ہندو مت جین مت سکھ مت بدھ مت کنفیوشیزم تاویزم شنٹویزم تو یہ جو ہے وہ آپ کہہ لیجی کہ یہ مذاہب غیر سامیت دیان میں آتے ہیں تو آج ہم جو ہے وہ سمیٹک ریلیزن کے ایک مذہب کا آغاز کر رہے ہیں اسلام تو آج ہم اسلام کے بارے میں جانیں گے کہ اسلام کب سے سارٹ ہوا اور اس کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا اور پھر جو ہے اسلام کہتے کس کے ہیں اس کا ایک عمومی جو تعرف ہے اس کا ایک پہلا حصہ ہم آپ کہہ لیجیے کہ اوریجینل ہسٹری اور جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا جانے گے کہ آپ کی پوری زندگی کیسی تھی اور آپ نے کیسی جو ہے وہ زندگی گزاری تو اسلام اچھا جی اسلام کے میں اگر لوگوی میننگ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس کے لوگوی میننگ کیا ہیں تو اسلام بسیکل اربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں ایک ہے تابعہ فرمانی تابعہ دھاری اور دوسرا سلامتی سکون میں آنا سلامتی میں آ جانا تو اس کو اگر آسان الفاظ کے اندر ہم یہ کہیں کہ جو انسان اللہ رب العزت کی تابعہ فرمانی میں آ جاتا ہے تابعہ دھاری میں آ جاتا ہے تو وہ انسان سکون اور سلامتی میں آ لیتا ہے اور سکون کو حاصل کر لیتا ہے اسلامتی اس کا مقدر بن جاتی ہے تو اس لحاظ سے یہ آپ کہہ لیجیے کہ یہ اسلام کا مفہوم ہے لغوی اسلام کا آغاز اوریجن کی اگر ہم بات کریں اور ہسٹری کی بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پیغمبر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جتنے نبی جتنے پیغمبر اس دنیا کے اندر مبہوث ہوئے وہ جس مذہب کی تبلیغ کرتے تھے یا جس مذہب کی تعلیمات لے کر آئے تھے تو وہ اسلام ہی تھا تو ہر نبی ہر پیغمبر ہر رسول کا جو مذہب تھا یا جس کی وہ تبلیغ کی جس راستے کی جس راستے پر چل کر انہوں نے دکھایا اور لوگوں کو بھی کہا کہ سراستے کو پناو وہ اسلام ہی تھا تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو اسلام کا جو اقاض ارتکا ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے لیکن جب ہم ورلڈ لیزن کی بات کرتے ہیں عالمی مذہب کی بات کرتے ہیں تو پھر اسلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں جڑا جاتا بلکہ اسلام کو حضرت محمد علیہ 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 چھٹی صدی اسوی کے اندر اس دنیا کے اندر مبوس ہوئے اور انہوں نے عرب کے خطے کے اندر اس دن اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا اور تب سے ہی اسلام کی جب ہم ورلی جن کی بات کرتے ہیں تو اسلام کو یہاں سے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہاں سے اسلام سٹارٹ ہوا ہے لیکن اگر ہم در حقیقت دیکھیں دوسرے اتبار سے دیکھیں تو ہر نبی ہر پیغمبر ہر رسول جو دین لے کر آئے ہیں یا جس دین کی طرف لوگوں کو بلایا تھا وہ اسلام ہی کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کی لائف کے ساتھ اور آپ کی ذات کے ساتھ جوٹتے ہیں تو یہ ایک اسلام کا عمومی مفہوم تھا اس کے ہسٹری اور اوریجن کے حوالے سے تو اب ہم جو اس مذہب کے پیغمبر معروف ہیں ورلڈ لیجن کے اندر اور آخری نبی ہیں لازٹ پروفٹ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلی وسلم تو ہم ان کی آج جو لائف ہے وہ مختصر جانتے ہیں کہ نبی کریم علی صلی اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا اور کیسے اس دین اسلام کی تبلیق کی تو ایک تائرانہ نظر ہم آج اس کے ٹوپک اندر جان دیں آج دی آج دا لائف آف محمد صلی اللہ علی وآلی وسلم کہ حضرت محمد صلی اللہ علی وآلی وسلم کی جو زندگی ہے ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علی وآلی وسلم کی جو لائف ہیں ان کے لئے سیرت کا لفظ یا سیرت نبی صلی اللہ علی وآلی وسلم کا ایک طرح بھی یوز ہوتی ہے کہ نبی آخر زمان کی جو سیرت تھی ان کی زندگی تھی وہ کیسی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علی وآلی وسلم کا جو سلسلہ نصب ہے وہ حضرت آدم حضرت ابراہیم علی سلام سے جا کر ملتا ہے تو حضرت ابراہیم علی سلام جو ہے ان کے دو بیٹے تھے ایک حضرت عسیحاق علی سلام تھے اور ایک حضرت اسماعیل علی سلام تھے تو حضرت عسیحاق آر اسلام کے بیٹے حضرت یقوب تھے اور ان کا لقب آپ بنی اسرائیل تھا اور پھر جو ہے وہ آپ کہہ لی جیے کہ یہ شام سائیڈ اور یہ فلسطین جو سائیڈ ہے تو آپ کہہ لی جیے کہ مصر ان طرف جو ہے حضرت یقوب علی سلام کے آگے پھر فردر بیٹے یوسف علی سلام تھے وہ کنان سے مصر آئے تو یہ شام فلسطین اس علاقے کے اندر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یقوب اور یوسف علی سلام اور باقی پورا سلسلہ ان علاقے کے اندر ہی رہا لیکن ابراہیم علی سلام کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علی سلام آپ کو معروف یہ واقعہ ہے مجید کے اندر بھی مسکور ہے کہ حضرت ابراہیم علی سلام وہ اپنی بیوی جن کا نام حضرت حاجرہ آتا ہے ان کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علی سلام کو یہ حجاز کی طرف یہ مکہ مکرمہ یا عرب کے خطے کے اندر وہ چھوڑ کر گئے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ اور پھر وہاں سے ہی آپ کہلی عباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا تو اور انہی کی جو نسل تھی اسماعیل علی سلام کی انہی سے چلتے نبی پغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی 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 سلام جو ہے وہ مبوس تو اس طرح پرافیٹ محمد صلی اللہ علی 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 سلام کا جو سلسلہ نصب ہے وہ حضرت ابراہیم علی سلام کے ساتھ جا کر ملتا ہے اور ان تین مذاہب کو جو میں نے سامی مذاہب کہے ہیں اسلام جوڈائزم اور کرسینٹی ان تین مذاہب کو ابراہیمی مذاہب بھی کہا جاتا ہے ابراہیمی مذاہب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں مذاہب جو ہیں وہ جا کر حضرت ابراہیم علی سلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یا مل جاتے ہیں آپ کے جو والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام حضرت احمنا تھا اور آپ کی جو ولادت ہے وہ عام الفیل یعنی کہ وہ واقع فیل عبرہ جو بادشاہ تھا اس کا معروف واقعہ ہے تو جس سال وہ واقعہ ہوا تو اسی سال آپ کی ولادت ہوئی اور پانسو اکتر عیسوی برزور بروز سومبار صبح صادق کے وقت ہوئی اور آپ کے جو والد تھے وہ آپ کے پدایے سے چھ ماہ پہلے ہی وفاد پا چکے تھے اور جب آپ چھ برز کے ہوئے وہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش جو ہے وہ آپ کے دادہ حضرت عبد المطلب نے لی اور اس کے بعد آپ کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ پرورش کا ذمہ لیا پھر مختلف آپ کہہ لیجی ادوار کے اندر یا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ کے چچا بھی اس دنیا سے انتقال کر گئے وہ چالی سال کے بعد انتقال کر گئے اور پھر آپ نے ہی اپنا ساری کا سارا سلسلہ آگے اپنی مشن کو جاری رکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علی وآل 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 جب چالی سال کی عمر کو پہنچے اور اس سے پہلے ہی بلکہ اس کے قریب قریب آپ دنیاوی معاملات سے دور کو الگ خود کو الگ کر کے آپ ایک غار کے اندر جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اس غار کا نام ہیرہ ہے تو اس میں رہا کرتے تھے تو آپ بلکہ اپنی جو زوجہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے کچھ کھانے بھی نہیں کا سامان وہ لے جاتے تھے ضرورت کے مطابق اور تھے تو یہ معمول کا سلسلہ چل رہا تھا تو ایک دن اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جس کو انہین کا نام جیبریل ہے تو وہ آکر اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے تو وہ باپ کو آکر کہتے ہیں جی اکرہ پڑھیں آپ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو کاری نہیں ہوں پھر کہا کہ پڑی یہ آپ نے کہا کہ نہیں میں تو کاری نہیں ہوں تو پھر تیسری مطبعہ کہا اکرہ بسم رب اللہ خلق تو اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے تجھے پیدا کیا ہے تو نبی کریم علی صلی اللہ علیہ کے اوپر پہلی وحی سورہ اکرہ کی چھ آیات اترتی ہیں نازل ہوتی ہیں تو جب وہ نازل ہوتی ہیں تو آپ کے اوپر آپ کہہ لیجی کہ جسم کے اوپر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور آپ گھر کو آتے ہیں جب آپ کی زوجہ کو آپ بتاتے ہیں وہ سارے کا سارا قصہ تو آپ کی زوجہ جو ہے جو اس وقت ان کے چھچہزاد بائی ورقہ بن نوفل تھے جو کہ جن کا مذہب مسیحیت کے ساتھ تعلق تھا اور وہ ایک راہب تھے تو آپ نبی کریم علی صلی اللہ کو ان کے پاس لے کر جاتے ہیں اور جب ورقہ بن نوفل جو نبی کریم علی صلی اللہ سلام کو نبوت کی بشارہ دیتے ہیں تو یہاں سے پھر کہہ لیجئے کہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کی بیست شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم جو ہیں وہ لوگوں کو تبلیغ کے لیے بلاتے ہیں دینی اسلام کی طرف بلاتے ہیں اور پہلے تو آپ کچھ عرصہ خموشی کے ساتھ لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں اور دینی اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو کچھ عرصہ خموشی سے تبلیغ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ علی الالعی جو وہ لوگوں کو بلائیں یعنی دعوت دین نے تو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علی وآل 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 جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ کوہ صفحہ صفحہ پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور سب کو اکٹھا کر کے سب کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں مخاطب کرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں اور اس پیغام کو لوگ بری طرح سے رد کر دیتے ہیں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ ایک چپکلش آپ کہہ لی تو یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور قریش مکہ کے درمیان تو یہ پھر ایک بڑا لمبا سلسلہ تھا آخر کار نبی حضرت محمد صلی اللہ علی وآلہ وآلہ اور آپ کے پیروکاروں کو ہجرت کرنا پڑی مدینہ کی طرف ہوئی پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علی وآلہ وآلہ کی زندگی کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے آپ کی زندگی کا ایک دور جو ہے وہ مکہ کے اندر گزرا اس کو مکی دور کہا جاتا ہے اور ایک آپ کہلی جی ان کی زندگی کا حصہ مدینہ کے اندر گزرا ان کو مدینی دور کہا جاتا ہے تو مکی آپ کی پوری عمر جو ہے وہ 63 سال ہے تو اس میں سے جو 53 سال ہیں وہ 35 ائر وہ آپ صلی اللہ علی وآلہ نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارے اور پھر مکی دور کے بھی دو حصے ہیں ایک وہ حصہ ہے جو آپ نے قبل از بیست یا قرآن کے نزول سے پہلے گزارا اور وہ 40 سال کا عرصہ ہے اور نزول قرآن کے بعد جو آپ نے مکہ کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ وقت گزارا وہ 13 سال کا عرصہ ہے اور جو مدنی زندگی ہیں وہاں آپ نے 10 سال زندگی گزاری ہے تو کوئی صفحہ کے اوپر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلی وآلی وسلم نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ لوگوں کو ایک اللہ تعالی کی عبادت کی طرف اللہ تعالی کی وعدنیت کی طرف جو ہے وہ بھلایا تو آپ نے جو ہے یہ تبلیغ کی اور دعوت دی لوگوں نے انکار کر دیا اور وہاں سے پھر ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جس میں آپ کہہ لیجئے کہ اس کوہ صفحہ کے بعد آپ نے اپنے قبیلے کے جو معزز لوگ تھے بڑے لوگ تھے ان کو بھی دعوت کے اوپر بلایا اور دعوت کا انتظام آپ کے جو داماد ہیں بعد میں بنے علی بن نبی طالب تو انہوں نے انتظام کیا اور بچوں میں سب سے پہلے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا آپ نے کیا جوانوں میں سے حضرت بوبا صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا اور غلاموں میں سے زہد نے کیا تو یہ ایک آسا آسا لوگ جڑتے گئے لیکن کوئی صفحہ کے اعلان کے بعد جب الال اعلان آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کی تو لوگوں نے آپ کو عذیتیں بھی دیں لوگوں نے آپ کو ترہ ترہ کے الزامات بھی لگائے آپ کو کبھی جادو گھر کہا گیا کبھی شائر کہا گیا کبھی پاغل کہا گیا کبھی مجرون کہا گیا کبھی کچھ کہا گیا کبھی کچھ کہا گیا پھر آپ کو پیش کشیں بھی کی گئیں کہ آپ دولت چاہتے ہیں تو دولت لے لیں آپ جو ہیں وہ حکومت چاہتے ہیں تو حکومت لے لیں کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی لے لیں سرداری لے لیں لیکن یہ کام نہ کریں تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 نے قریش کی ہر ایک پیش کش کو ٹکرا دیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے دائیں ہاتھ پر چاند بھی لاکر رکھ دیں تو میں پھر بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اس کی دعوی دینے سے نہیں باز آنگا تو پھر عذیتیں بھی دی گئیں آپ کو بھی جو ہے وہ استایا گیا تکلیفیں دیں گے پھر جو آپ کے ساتھ جڑتا تھا ان کو بھی ترہ ترہ کی عذیتیں دی جاتی اور ان کے اوپر ظلم اٹھائے جاتے آخر کار نبوت کے جو پانچ میں سال یعنی کہ قرآن نزول کے پانچ میں سال جب آپ نے نبی انہیں کا علی الان بتایا تو پانچ سال اسی کشمش کے اندر گزرے تو نبوت کے پانچ میں سال جب آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ اکرام تھے لو قریش والے ان کو ترہ ترہ کی حذیت وں سے دو چار کرتے تھے تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ قریب کا علاقہ تھا حبشہ وہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں اور وہاں جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے تو حبشہ کی طرف دو دفعہ ہجرت ہوئی پہلی دفعہ جو ہجرت ہوئی اس میں یارہ مرد اور چار خواتین تھی ٹھیک ہے تو پندرہ کے قریب جو ہے وہ لوگ گئے اور پھر اس وہاں نجاشی جو بادشاہ تھا اس وقت کا اور وہ بھی مذہب عیسائیت کے ساتھ اس کا تعلق تھا وہاں انہوں نے پناہ دی قریش مکہ والے بھی وہاں گئے کہ واپس ان کو کریں لیکن نجاشی بادشاہ نے جو مہاجر تھے یہاں کے صحابہ اکرام ان کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی اور پناہ بھی دے دی پھر اس کامیاب تجربے کے بعد اگلے ہی برس حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ نے مزید جو پیروکار تھے جو صحابی تھے ان کو وہاں پر حبشا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اور دوسری دفعہ جو لوگ گئے وہ ان کی تعداد میں 83 مرد تھے 38 مرد تھے اور 18 18 خواتین تھیں تو یہ سارے ملا کر ایک سو آپ کہہ لیجئے سو کے قریب افراد حبشا کی طرف ہجرت کر گئے تو جب قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو یہاں سے مائگریٹ ہو رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے پھر جو عذیتیں تھی تکلیفیں تھی یا مشکلات تھی وہ مزید بڑھا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ کے ساتھ اور آخر کال یہاں تک ہوا کہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 آپ کے پورے خاندان اور اسی طرح قبیلہ بن حاشم کے ساتھ مکمل بائیکارڈ کر دیا اور یہ تین سال تک رہا کہ اگر انہوں نے ایسے ہی کرنا تو پھر قریش مکہ نے کہا کہ ہم مکمل بائیکارڈ کرتے ہیں اور آخر کار جو ایک مکہ کے ساتھ ہی گھاٹی تھی جس کو شیبی ابی طالب کہا جاتا تھا وہاں ایک تین سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 آپ کے خاندان وہاں پہ رہے اور قریش مکہ کے ساتھ کہہ لی جئے کہ کوئی بھی تعلق نہیں تھا ہر ایک قسم کا بائیکارڈ تھا اور پھر تین سال کے بعد وہ بائیکارڈ ختم ہوا اور پھر آپ کے چچا جو تیبو طالب ان کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کی رفیقہ یاد تی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی تبلیغ کی لیکن مکہ کے لوگوں نے پھر بھی اس طرح سے نہ مانا اور نہ ہی سپورٹ کیا تو پھر نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو ارد گرد علاقے تھے وہاں جو قبائل تھے وہاں پر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور ان کی طرف رخ کیا ان میں دینی اسلام کو پھلائے کی کوشش کی اور وہاں پر دعوت دینی کی کوشش کی تو جو طائف کے سردار تھے انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور شہر کے جو عباش اور عوارہ گرد جو لڑکے تھے ان کو آپ پیچھے لگا دیا اور انہوں نے آپ کو پتھر مارے جس سے آپ پاؤ مبارک لہو دوان ہو گئے اور اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی بددعا نہ دی بلکہ ان کی ہدایت کیلئے ہی دعا کی پھر اسی طرح حج کا موسم جب ہوتا کیونکہ ابراہیمی میں نے پہلے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی نصر میں سے تھے اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا اور لوگ جو ابراہیمی مداحب پر تھے تو وہ ہر سال خانہ کعبہ کا حج کرنے آتے تھے زیارت کرنے کے لئے آتے تھے تو آج کے موسم کے اندر جو مدینہ ایک قریب مکہ کے ساتھ علاقہ تھا وہاں کے لوگ آئے اور نبوت کے دسویں سال حج کے موقع پر آئے تو نبی کریم علی السلام اور مدینہ کے جو کچھ قبائل کے لوگ تھے ان کے درمیان مقالمہ ہوا ملاقات ہوئی تو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا پھر اگلے سال آئے دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو یہ پھر انہی اسی دوران آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بیعتیں بھی کی دو دفعہ بیعت لی کہ اگر میں یہاں سے مکہ سے مدینہ ہوں تو تم میرا سہاد ہوگے دین اسلام کو آگے پھلانے میں تم میری مدد کروگے تو لوگوں نے بیعت کی دو دفعہ یہ بیعت ہوئی پہلی بیعت کو بیعت اقبہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر اس کو آپ کہلی بیعت اقبہ اولہ اور دوسری کے لیے جو لفظ اسمال ہوتا ہے بیعت اقبہ سانیہ تو یہ آپ کہہ لیجئے بیعت ہوئی پھر نبی کریم علی صلی اللہ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم مل جاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علی وآلہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا مرکز بنانے کے لیے سفر کرتے ہیں اور اس سفر کو ہجرت کا سفر کہا جاتا ہے تو جب قریش مکہ کو پتا چلتا ہے تو قریش مکہ آپ کو قتل کرنے کا علی اعلان اور اس کے اوپر انعام رکھ دیتے ہیں لیکن آپ اللہ تعالی کی رحمت اور مدد کے ساتھ مکہ سے باحفاظ مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو یہاں سے مدنی دور کا آغاز ہوتا ہے اور مدنی دور کے جو اہم واقعات ہیں ان میں سے سب سے پہلے جا کر آپ نے مدینہ عدل منورہ کے اندر جا کر موخات مدینہ جو یعنی کہ آپ بھی ہجرت کر کے گئے اور آپ کے ساتھی جو تھے صحابہ کرام تھے وہ بھی ہجرت کر کے گئے اور پھر کچھ لوگ جو آپ کو ماننے والے تھے وہ مدینہ کے اندر بھی تھے مدینہ میں رہنے والے کو انصار کہا جاتا تھا جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آگئے ان کو مہاجر کہا جاتا تھا تو ہجرت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کو قائم کیا ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا اور اسی ایونڈ کو مواقعات مدینہ کہا جاتا ہے پھر اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 مدینہ میں بسنے والے جو یہودی اور غیر مسلم تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ایک معاہدہ کو تشکیل دیا جسے مساق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہی جو معاہدہ تھا یہ مدینہ کی اسلامی ریاست کا آئین بھی کہلاتا ہے تو مساق مدینہ کے دو حصے ہوئے تھے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور ان کے بارے میں تھا اور ایک حصہ یہودیوں غیر مسلموں کے ساتھ تھا کہ ہم مل کر یہاں پہ رہیں گے تم اپنے مذہب کے مطابق رہو گے ہم اپنے مذہب کے مطابق رہیں گے اگر مدینہ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے چاہے وہ آپ کا دشمن ہو چاہے وہ آساد قریش مکہ کے طرف سے بھی بہت ساری چیزیں آئیں اور آپ کا دین اسلام کا دائرہ تھا یا لوگ تھے وہ مزید شامل ہوتے رہے اور مدینہ کے اندر اضافہ ہوتا گیا آخر کار آپ ایک عرصہ بعد ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر عمرہ کرنے کے نیت سے روانہ ہوتے ہیں لیکن کفار مکہ آپ عمرہ کی اجازت نہیں دیتے اور اس اجازت اور قریش مکہ کے رہنے والوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ مسلمان یہ ہماری اوپر حملہ کرنے آئے ہیں تو جب کہ آپ عمرہ کرنے کے لئے جا رہے تھے تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کو بھیجا مکہ کے اندر کہ ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں عمرہ کرنے کے بعد وہ ہم واپس سے چلے جائیں گے لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی اور یہ ایک افواہ بھی پھیلی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا تو پھر آپ نے ایک حدیبیہ کے مقام کے اوپر بیعت لی کہ اگر انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا تو پھر اب ہم ان سے مقابلہ کر کے ہی جائیں گے اور اس بیعت کو بیعت رزوان کہا گیا ہے قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے بہرحال آخر کار جو ہے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو قریش مکہ اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے درمیان یعنی کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ تشکیل دیا گیا کہ آپ اس سال اب واپس لے جائیں اب اگلے سال حاج کرنے کے لئے آ جائیں اور پھر کچھ شرائط رکھیں کہ اگر مکہ سے کوئی مدینہ حجرت کر کے آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے لیکن اگر مدینہ سے مکہ آ گیا تو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے پھر جو حلیفی قبائل تھے ان کا بھی کہا گیا کہ یہ ہمارے حلیف قبائل ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہیں گے یہ ہمارے ہیں تو یہ پورا معاہدہ تشکیل دیا گیا جس کو صلح نامہ ہدیبیہ کہا جاتا ہے آخر کچھ عرصہ تو یہ معاہدہ چلا لیکن کچھ عرصے بعد قریش مکہ کی طرف سے خلاورزی ہوئی اس معاہدے کی جو دفعات رکھی گئیں آٹی گر رکھے گئے اور یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو جب معاہدہ ٹوٹا تو آپ کہہ لی جی کہ پھر نبی کریم آلیہ صلی اللہ علام نے اور آپ ایک صحابہ اکرام کو لے کر مکہ تل مکرمہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پھر جا کر جو ہے وہ قریش مکہ کو مفتو کرتے ہیں اور فتح حاصل کر لیتے ہیں اور جب فتح حاصل کر لیتے ہیں فتح حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ علی الالان یہ کہتے ہیں لا تصریف علیکم اللہ کہ آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اور اس سارے واقعے کو فتح مکہ کہا جاتا ہے تو یہ ایک آپ کہہ لیجی کہ پھر قریش مکہ کا مسلمانوں کو تنگ کرنے کا اور اسلام کے خلاف پروپ گنڈا کرنے کا جو سلسلہ چر رہا تھا تو وہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر ٹوٹ گیا ختم ہو گیا پھر اسی طرح فتح مکہ کے بعد نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے مدینہ تل مرورہ سے مکہ تل مکرمہ گئے اور اس حج کے موقع کے اوپر آپ نے خطبہ دیا اس کو خطبہ حجات صحابہ اکرام نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ اسلام کے ساتھ تھے اور یہ ایک تاریخی خطبہ تھا اور آپ نے اس حج کے موقع کے اوپر خطبہ دیا وہ خطبہ حجات الویداء کے نام سے معروف ہوا اور پھر آپ نے جو انسانی حقوق تھے ان کو بھی بات کی اور پھر لوگوں کو مقاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے مکمل کر دی ہے تم میں سے جو حاضر ہے وہ اُس فرد تک میرا یہ پیغام پہنچا دے یہاں موجود نہیں ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ جو ہے وہ اچھائی اور برائی اور بہتر ہونے کا جو میار ہے وہ بھی واضح کر دیا کہ کسی فرد کو کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں فوقیت مرتبہ شان و شوقت صرف اسی فرد کو حاصل ہوگی جو متقی اور پرحیز گار ہے تو یہ پھر خطبہ علالت بیمار رہنے کے بعد آپ اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے آپ کا وصال ہو گیا اور پھر نبی گریم علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیست کے بعد جو جانشی مقرر ہوئے آپ کے خلیفہ مقرر ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آم مقرر ہوئے اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی انہو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو اور اس کے بعد حضرت علی المتزا رضی اللہ تعالی انہو تو یہ چار جو خلافہ ہیں ان کو خلافہ راشدین کہا جاتا ہے اور انہیں آپ کہہ لیجئے کہ اہد نبوی اور خلافہ راشدین کا دور ہے اسلام کا سنہری دور اور مثالی دور کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک عرصہ تک آپ کہہ لیجئے کہ اسلام ریاست مدینہ سے سٹارٹ ہوئی تھی جب نبی گریم علیہ صلی اللہ اسلام مکہ سے مدینہ حجرت کر کے گئے تو وہاں پہ آپ نے پانچ مربع میل جو ہے وہ اپنی بونڈری بنائی تھی کہ ریاست کا آغاز کیا تھا تو خلافہ راشدین جب اس دنیا خلافہ راشدین کا جو عرصہ ہے تو یعنی کہ تیس سال کے قریب وہ عرصہ بنتا ہے تو تب تک یہ اسلامی ریاست جو تھی وہ سنتیس لاک مربع میل تک جا پہنچ تھی اور دنیا کے تین بر ریاضم جو تھے بڑے بڑے وہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا تو اور پھر تاریخ انسانیت کے اندر اگر ہم دیکھیں یا مذاہب کی تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ سلام کا جو نزول قرآن کے بعد جو دور ہے وہ تئیس سال کا مختصر عرصہ ہے اور انسانی تہذیب و تمدن کے اندر اور مذاہب کی تاریخ کے اندر بھی کوئی مذہب یا بھی یا کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس نے مختصر ترین عرصے کے اندر لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہو ایک خطے کا نقشہ بدل دیا ہو تو یہ ایک موجزہ جو تھا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ہی تھا تو آپ یہ دیکھ لیجئے جب آپ پڑھیں گے دیکھیں گے کہ نبی کریم علیہ سلام سے پہلے آپ نزول قرآن کی بات کر لیں کہ نزول قرآن سے پہلے کا انسان اور تھا اور نزول قرآن کے بعد کا انسان اور تھا تو یہ ایک مختصر تعرف تھا اسلام کا اور اسلام کے ساتھ جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کی زندگی تھی اس کے اہم موڑ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم بلیف اسلام کے بیسک بلیف ہیں ہم ان کے اوپر بات کریں گے کہ اسلام کے اندر بنیادی تصورات کون کون سے پائیں جاتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ